موسیقی موسیقی سن تمتی کے نوستار پویتسو سمہ چار ادھیائی بارہ پسنکھیایں چودہ سے لے کر اکیس تک اس پر پریشیوں نے باہر نکل کر عیسیٰ کے ورد یا پرامرش کیا کہ ہم کس طرح ان کا سروناش کرے عیسیٰ یہ جان کر وہاں سے چلے گئے بہت سے لوگ عیسیٰ کے پیچھے ہو لیے وہ سب کو چنگا کرتے تھے کین تو ساتھ ساتھ یا چتاؤنی دیتے تھے کہ تم لوگ میرا نام نہیں پھیلاؤ اس پرکار نبی عیسیٰ کا یا کتھن پورا ہوا یہاں میرا سیوک ہے اسے میں نے چھنا ہے میرا پرم پریے ہے میں اس پر اتی پرسند ہوں میں اسے اپنا آتما پردان کروں گا اور یہ گیر یہودیوں میں سچے دھرم کا پرچار کرے گا یا نہ تو بیواد کرے گا اور نہ چلائے گا اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا یا نہ تو کچھلا ہوا سرکندہ ہی توڑے گا اور نہ دھواتی ہوئی بطی بجھائے گا جب تک وہاں سچے دھرم کو ویجے تک نہ لے جائیں اس کے نام پر گیر یہودی بھروسہ رکھیں گے کریست میں پریبھائی اور بہنوں پربو کے ان وچنوں کے دوارہ جیوندائی وچنوں کے دوارہ پربو آج ہمیں بہت ساری باتیں بتاتے ہیں کہ کس پرکار سے ہمارا ویرود ہونے والا ہے جس طرح سے پربو نے اپنی باتوں کو لوگ کے سامنے رکھا پربو جانتے تھے کہ پریشیس ساستری میرا وناش کرنے والے ہیں تو وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا سمیہ نہیں آیا تھا جی ہاں قسم پریبھائی اور بہنوں لیکن پربو وہاں تک نہیں رکھتے ہیں پربو آگے بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ پربو کی جب جیون کو ہم دیکھتے ہیں ہم پاتے ہیں کہ پربو کا کتنا ہی اپہاس کیا گیا ہو پربو کی ورود کتنے ہی شڑینتر کیے گئے ہو لیکن پربو رکھتے نہیں ہیں کیونکہ پربو کو معلوم ہے کہ ان کا کاری یہاں تک نہیں ہے انہیں لوگوں کو چنگا کرنا ہے انہیں سوگ راجی کا پرچار کرنا ہے اس لئے کہ اس میں پریبھائی اور بہنوں پربو اپنے وچنوں میں آگے بڑھتے ہیں اپنے کاریوں میں آگے بڑھتے ہیں اور لکھا ہے پربو کا وچن کہتا ہے بہت سے لوگ عیسہ کے پیچھے ہو لیے وہ سب کو چنگا کرتے تھے تو پربو سب کو چنگا کرتے تھے پربو نہیں دیکھتے تھے یا کہاں سے آیا ہے کس گاؤں سے ہے کس دھرم سے ہے لیکن پربو سب کو چنگا کرتے تھے آئیے کرس میں پریبھائی اور بہنوں ہم بھی پربو کی اس چنگائی کو محسوس کریں اپنے جیون میں اپنے گھر میں اپنے پریوار میں اور پربو سے پراتھ نہ کریں کہ پربو اس چنگائی کے دوارا ہم بھی اپنے جیون میں پورن ہو جائے جب آج ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف ہم پاتے ہیں کہ لوگ نکاراتمک وچار لیتے ہوئے اپنے جیون میں جیتے جاتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ میں اس پریشتی سے اُبھر نہیں پا رہا ہوں اس پریشتی سے نکل نہیں پا رہا ہوں آج جب آپ پربو کے سامنے بیٹھے ہیں پربو کو نیہار رہے ہیں بھلے یہ آپ کی پریشتی کیسی بھی ہو بھلے نکاراتمک بھاؤنائے اپنے جیون میں آپ کے گھر کر گئی ہو لیکن جب پربو کے پاس آپ بیٹھے ہیں پربو کے ساتھ میں جب آپ ہیں تو پربو سے آج پراتنا کرے کیا پراتنا کرے کہ سب ہی نکاراتمک بھاؤنائے وچار میرے من سے ہردے سے پریواس نکال دے جو ہم نکاراتمک روپ سے اپنے جیون بیتا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پربو آج یہی کہتے ہیں کہ اپنے پورے جیون کو سکاراتمک وچاروں سے بھر دیجئے کیونکہ اگر ہم ہر دن دکھ ہی دکھ سوچیں گے دکھ کے بارے میں ہی وچار بھی مرش کریں گے دکھ کے بارے میں ہی اپنے جیون پر ہم چلتے جائیں گے تو آپ اور دکھ ہی ہو جائیں گے پربو آج یہی کہتے ہیں مجھے دیکھو میرا ہردے میرا من نرمل ہے تو پربو کے ان وچاروں میں ہم بھی پربو سے پراتھنا کریں نبی آموس کی گرنت میں ہم پڑھتے ہیں ادھیائے پانچ پسنکھیا چوویس میں نیائے ندی کی طرح بہتہ رہی اور دھارمکتہ کبھی نہ سکھنے والی دھارہ کی طرح جیہاں کرسپ پریبھائی اور بہنوں جب آپ پربو کے سامنے بیٹھے ہیں اور اس نتی آرادھنا میں جب آپ پراتھنا کرتے ہیں تو آپ پربو سے پراتھنا کرتے ہیں اور پربو آج آپ کو ہر ایک پرکار کی بیماری سے چھٹکارہ دینے والا ہے وشواس کیجئے وشواس کے ساتھ پربو سے پراتھنا کیجئے اور جب آپ کے پاس وشواس ہے تو پربو آپ کے پاس ہے اسی لئے جو بھی بھائی بہن پراتھنا کر رہے ہیں آج اپنی اپنی بڑی بڑی بیماریوں کے لئے پربو سے پراتھنا کریں اس نتی آرادھنا کے دوارا پربو چنگائی پردان کریں پربو اس جگہ کے دوارا آپ کو چنگائی پردان کریں پربو کے سامنے بیٹھنے کے دوارا آپ کو پربو چنگائی پردان کریں اپنے اپنے اُن سب ہی گھاؤں پر اپنے ہاتھوں کو رکھئے پربو آپ کو چنگائی پردان کریں آشش پردان کریں انگریر پردان کریں بھلے ہی آپ کے ویرود بہت ساری لوگ ہوں بھلے ہی پوری دنیا آپ کے ویرود ہو جائے لیکن ہمیں پربھو کو دیکھنا ہے تک اس طرح سے پربھو کے ویرود سب کچھ تھا پھر بھی پربھو نے اپنے کاریوں کو نہیں چھوڑا پربھو نے لوگوں کو چنگاک کیا کیونکہ پربھو جانتے تھے یہ بہت سالوں سے بہت ورشوں سے دکھی ہے پیڑت ہے ان کے جیوان میں کتنی پریشانی ہے آج ہم بھی اپنے جیوان کی پریشانیوں کو آج ہم بھی اپنے جیوان کی دکھوں کو کشتوں کو پربھو کے سامنے چڑھائیں بشواث کے ساتھ مانگیں پربھو میں کرسط میں پریبھائی اور بہنوں تاکہ پربھو آپ سبھی کو انگرس سے آرادھنا میں آپ کو بھڑ دے آپ کو چنگائی سے بھڑ دے اس کے لئے پربھو سے پراتھنا کریں کیونکہ پربھو کا بچن جب ہمیں کہتا ہے اب میں اسے سوست اور چنگا کر دوں گا میں لوگوں کو چنگا کروں گا اور تمہیں پرچور شانتی اور سرکشہ پردان کروں گا یرمیاں کی گرانت ادھیای تیتیس پسند کیا چھوہ میں پربھو کا بچن یہی کہتا ہے کہ میں اب اسے چنگا کر دوں گا نیرکمران گرانت ادھیای پندرہ پسند کیا چھبیس میں پربھو کا بچن کہتا ہے میں وہاں پربھو ہوں جو تمہیں سوست کرتا ہوں ہم اسی پربھو کے سامنے آج بیٹھے ہیں اسی پربھو کے وچنوں کو جب ہم سن رہے ہیں اس کے دوارہ بھی ہم چنگے ہوتے ہیں جب ہم پربھو کے وچن کو سنتے ہیں جب ہم پربھو کے وچن کو گرہن کرتے ہیں جب ہم آرادنا میں نتی آرادنا میں بھاگ لیتے ہیں تو پربھو ہمیں چنگائی پردھان کرتے ہیں کرشنا پری بھائی اور بہنوں بھکتی کے ساتھ پراتنا کریں آئیے ہم اپنے ہاتھوں کو پربھو کے سامنے اٹھائیں پربھو کے سدھی کریں پربھو کے آرادنا کریں پربھو کی مہیمہ کریں تاکہ پربھو ہم سبھی کو آشش کرپا اور انگریز سے بھڑ دیں